اللہ کو دو گھونٹ بہت پسند ہے ایک غصے کا اور ایک سبر کا جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کو چار چیزیں بہت پسند ہیں دولت مند کی آجزی جوانی کی عبادت غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک کو احسان کرو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے رشق کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت دن رات کرتا رہا اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے دن رات صدق خیرات کر کے خرج کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تمہارے لیے تین چیزیں پسند کرتا ہے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے فضول باتوں کسرت سوال اور مال ضائع کرنے کو نہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے ایسا تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطہ کروا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منالے گناہوں میں غرق نہ ہو بے حض اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میرے امتی کی کوئی حاجت پوری کر دی اس کا دل خوش کرنے کے لیے تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے میرے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا مجھے خوش کیا